اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کنگوے گروپ آف سکولز کی طرف سے آپ کو انہیں لیکچرز تو ویڈیوز بھیجے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ایڈ کی ہسٹری کو بھی شروع کیا ہے اس میں ہم سیکنڈ چپٹر کو ڈسکس کرے ہیں سیکنڈ چپٹر میں جو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمیو سکول کا نازم کس کو مقرر کیا گیا تو اس میں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہائلائٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان نے چوبیس میئے ٹین سیونٹی فائف کو ایمیو ہائی سکول کی بنیاد رکھی اور مولوی سمی اللہ کے سکول کا نازم مقرر کیا اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ سکول جو ہے یہ سب سے پہلے سکول تھا پھر اس کو کالیج کا درجہ ملا اور اب یہ یونیورسٹی بھی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو نیکس کسٹن ہے کہ ایمیو سکول کو کالیج کا درجہ کب دیا گیا تو یہاں پہ ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے مولوی سمی اللہ کو سکول کا نازم بنایا تو اسی کے بعد سکول کو آٹھ جنمری ایٹین سیونٹی 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 دیکھیں دو سال بعد سیونٹی فائف میں یہ سکول کے بنیاد رکھے گی اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں سکول کو کالیج کا درجہ دیا گیا نیکس جو میں پاس ہے کہ سید احمد خان کب ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو سر سید احمد خان جو ہے وہ ایٹین سیونٹی سکس کب ملازمت سے ریٹائر ہوئے پھر انہوں نے کالیج کی ذمہ داری بھی خود ہی سنبھال لی نیکس جو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہائلٹ کیا ہوئے ہے کہ حکومت نے اس کا کوشنگ بنے گا کہ حکومت نے کالیج کے لیے کتنے اکر زمین جایہ ودی اس کو کالیج کی تعمیر کے لیے تو حکومت نے کالیج کی تعمیر کے لیے سیونٹی فور اکر زمین جایہ ودی اس کے بعد نائنٹین ٹونٹی میں اس کولیج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ایٹین سیونٹی سیون میں یہ جو ہے یہ کولیج بنا اور نائنٹین ٹونٹی میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تو اس سارے کسٹنز ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں ان کے آنسرز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں نیکشور میں پاس ہے سر سید نے خطبات احمدیہ کیوں لکھی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں نیکشور اپنے ٹوپک کی طرف تو خطبات احمدیہ جو ہے کلاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیم یورک کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ خطبات دیئے جس کے بعد خطبات احمدیہ کے نام سے کتابی شکل میں چھاپے گیٹ سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا یہ ایک انگریز تھا اس نے لائف آف محمد یہ ایک کتاب لکھی تھی اور ان کے جواب میں خطبات احمدیہ جو ہے وہ سید احمد خان نے لکھی اس کے بعد ہے تبین القلام اس میں کس چیز کا ذکر کہا گیا وہ آپ نے کیلکھیا تو اپنی کتاب تبین القلام ہے سر سید احمد خان نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں لطلق کی کتابیں ہیں اور ان میں بہت سی باتیں بھی مسترک ہیں تو یہاں تک ہم نے سارے انسر قوشنگز کر لی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی کوپی پر رائٹ ڈان کرنے ہیں اپنے جسٹر پر سٹے ہوم سٹے سیف